بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا سب خیریت سے ہے نا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوم آمین دیئر سٹوڈنٹس میں جماعت بنجم کے آٹھویں آن لائن سبق کے ساتھ حاضر ہوں دیئر سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پینسل اور نوڈ بک بھی یقیناً آپ کے پاس ہوگی عزیز طلبہ و طالبات آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر چودہ کھولئے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو بتایا جائے گا کہ سبق عدرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو میں آج ہم کون کون سی چیزیں پڑھیں گے تو آج اس سبق کے ہم الفاظ جملے اور سوالات کے جوابات پڑھیں گے عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سامنے سکرین پر جو الفاظ دیئے گے ہیں ان کے ہم جملے بنائیں گے تو پہلا لفظ ہے کاتب کاتب کا مطلب لکھنے والا تو ہم اس کا جملہ یوں بنائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو قرآن کے پہلے کاتب تھے اگلا لفظ ہے کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو نے مسلمانوں کے لئے کون خریدا تیسرا لفظ ہے حج مسلمان بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اس کے بعد ہے انگلیاں تو آپ اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں میری انگلیاں بہت خوبصورت ہیں Dear Students آخری لفظ ہے سمندری جنگ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کے زمانے میں مسلمانوں نے پہلی بار سمندری جنگ لڑی تو عزیز طلبہ و طالبات آپ ان جملوں کے علاوہ اپنے الفاظ میں بھی جملے بنا سکتے ہیں بلکہ آپ کوشش کریں کہ ان اسی طرح ملتے جلتے آپ اپنے الفاظ میں خود جملے بنانے کی کوشش کریں عزیز طلبہ و طالبات اب ہم کچھ سوالات کے جوابات لکھنا سیکھیں گے پہلا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے تو Dear Student حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے دوسرا سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کو ذن و رین کیوں کہا جاتا ہے تو Dear Students زن و رین کا مطلب ہے دو نور والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی اس لیے انہیں زن و رین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے تیسرا سوال ہے قرآن کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کی کیا حدمات تھی عزیز طلبہ و طالبات حضرت عثمان غنی قرآن کے لکھنے والے تھے یعنی قرآن کے پہلے کاتب تھے چوتھا سوال ہے آپ کے سامنے ابھی سکرین پر کہ پہلی سمندری جنگ کس خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تو اس کا جواب Dear Students ہم یوں دیں گے کہ پہلی سمندری جنگ خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کے دور میں لڑی گئی پانچمہ سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت کا واقعہ چند سطروں میں بیان کریں تو Dear Students حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو قرآن پڑھ رہے تھے پانچ آدمی آپ رضی اللہ تعالی عنہو کے مکان کے اندر گھس آئے ان میں سے چار نے خلیفہ پر حملہ کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو شہید ہو گئے Dear Students آخری سوال ہے کہ سبق سے چن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کی چار صفات لکھیں تو عزیز طلبہ و طالبات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو نرم ہو رحم دل فیاض اور نیک انسان تھے جی سٹوڈنٹس آپ کے سامنے آپ نے یہ جو ہیں سوالوں کے جواب پڑے اس سے پہرے اپنے جملے پڑے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی نوٹ بک پر کیا کیا کام کرنا ہے تو سٹوڈنٹس آئیے دیکھتے ہیں آپ کی نوٹ بک کا کام عزیز طلبہ و طالبات آپ نوٹ بک میں ان الفاظ کے جملے لکھیں گے جی اس کے بعد آپ اپنے نوٹ بک پر سوالات کے جوابات بھی لکھیں گے آپ نوٹ بک پر ساف سترا کام لکھیں گے نکتوں اور شوشوں کا خیال لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ ورکشیٹس جو ہیں ان کو بھی فل کریں گے اور آپ اس کہانی کی بلاندخوانی ایک مرتبہ پھر دوبارہ کریں گے اس کے ساتھ کی یہ سٹوڈنٹس آپ کا شکریہ